اسلام ناظرین آپ کا میزمان جاہنگرزید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مکم کرتا ہے ناظرین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمٹ یہ ہے کہ کسی بھی اختصاصی شعبے کی اسپیشلائز شخصیت کو ہم یہاں مدل کریں ان کے شعبے سے تعلق رکھنے والے جو مسائل ہیں یا جس کی وہ مہارت کار رکھتے ہیں اس پر بات کریں اور اس سے جو ہے وہ جو سوالات کی صورت میں ہم ان سے وہ باتیں آپ تک پہنچائیں جو ممکن ہے کبھی آپ کے ضرورت ہو یا آپ کی رہنمائی کا باعث بن سکے ہماری ایک ہی کوشش ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہے یہ جان سکیں کہ کس شعب میں کیا ہو رہا ہے کیا مہارت پاکستانی ڈاکٹرز کو پروفیسرز کو لیکچرز کو سائنٹسٹ کو بہت سارے شعبوں میں کیا کیا مہارت حاصل ہے خوش خسمتی آپ ہماری دیکھئے کہ ہمارے ساتھ ایسوسییٹ پروفیسر ڈاکٹر پرویز علی موجود ہے یہاں ہمارے سٹوڈیو میں اور جو ہے وہ ایسوسییٹ پروفیسر جو ہے تو اس کے کنسلٹنٹ ہے اور تو پیٹک کے ڈپارٹمنٹ میں اور جنہ اسپتال سے آپ پر تعلق ہے جنہ اسپتال ہی کی ڈپارٹمنٹ میں آپ جو ہے خدمات انجام دے رہے ہیں اور کافی عرصے سے دے رہے ہیں جو مصندت حیثیت ہے اسی سوالے سے ہم بات کر سکیں گے ایک اہم ترین شعبہ ہے پیٹس آرٹو پرٹک بچوں کی جو ہے وہ سرجری ہے اس کا کوئی شعبہ پاکستان نہیں ہے اگر سین میں آپ دیکھیں تو اتنے سرکاری ہسپتال ہے وہاں ایک بھی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جس پہ آپ کی میار کا آپ کی ضرورت کا جس کو پیٹس آرٹو پرٹک کہتے ہیں اس کا کوئی پروفیسر ہو کوئی ڈاکٹر ہو کوئی سرجل ہو نہیں ناپید ہے سرجری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو یہی سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ جو آپ کو اختصاص حاصل ہے کہ آپ یہاں جنہ اسپیٹل میں پیٹس آرٹو پرٹک سرجری بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ایک یقتہ اور منفرد حیثیت آپ کو حاصل ہو گئی اکلوتا ہونے کی وجہ سے پروفیسر صاحب تو یہ آپ کو دکھ نہیں ہوتا کہ سارے سندھ سے جو ہے لوگ آپ کی طرف ریفر کر رہے ہوں بھیج رہے ہوں بڑے بڑے تعلقات والے بھی آپ کو تکلیف دیتے ہیں غریب بچارے رولتے پھرتے ہیں یہ تو نا نارمل ہوتا ہے پورے آپ اسے کیسے فیس کرتے ہیں جو فلڈ آتا ہوگا جو بچوں کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں نازوں کھڈیاں ہوتی ہیں اس کا کیس طرح سامنا کرتے ہیں اور آپ کیسا اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور کیا آپ سجس کرتے ہیں کہ اس کی بہتری کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا فال دلسکیشن اور جنرلی آویرنیس کے تاکہ لوگوں کو پتا لگی پہلے تو ایک جنرلی میتھ ہوتا تھا کہ کسی بچے کے پاؤں ٹیلے ہوتے تھے گھومے ہوتے تھے ہاتھ گھومے ہوتے تھے تو اس وقت یہ لوگ کانسپ دیتے کہ بھئی یہ چاند گرن ہے سورج گرن ہے تو کوئی مٹی میں اس کو جو ہے ہاپ پورشن کو بند کر دیتے تھے کبھی کیا کر رہے ہوتے تھے لیکن لیکی لی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا علاج ایزی لی اویلیبل ہے کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جن کا بغیر آپریشن کے علاج اویلیبل ہے جس میں جی بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے بچے کی ایج پہ اور پرابلم پہ اب مثال کے طور پر ایک کلفٹ بیماری ہے جس میں بچے کے پیدائشی طور پر پاؤں ٹیلے ہوتے ہیں لیکن ایک ایسی میں سانوی سے سوال بیچ میں ڈالتا ہوں بچے ہیں اور نیچرلی خدا کی خدرت یہ ہے کہ ان میں جو ہے وہ ریکووری کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے خدرت چاہتے ہیں کہ فلوریش ہوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نمود کا بھی انہوں نے بندوبست کیا ہے بچوں کو یہ تو آسانی حاصل ہے کہ ان میں ایک تو بیماریاں کم ہوتی ہیں بیماریاں ہوتی ہیں تو ریکووریبل ہوتی ہیں ریسیویبل ہوتی ہیں واپس ہو سکتی ہیں ٹھیک ہو سکتا ہے انسان تو اس کے اندر آپ یہ اور پھر اس کے بعد بھی ایسا مرحل آتا ہے جس میں آپ کی ضرورت ایسا سرجن موجود ہو بچوں کے لیے اور وہاں یہ علمیہ ہو کہ کوئی اور تو دیکھتے والا نہیں ہے آپ کے علاوہ دیکھیں یہ پرابلمس ہے کیونکہ لوگوں کو بھی اویرنیس ہے اور ہمارے ڈاکٹرز کو بھی اویرنیس نہیں ہے زیادہ تر تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بچے کے پاؤں ٹیڑے ہیں اس کو کنجنیٹڈ ڈیفارمٹی ہے یہ کیسے صحیح ہوگا اسی لیے کہ انہوں نے ایکسپیرنس میں دیکھا ہوا نہیں ہوتا نہ ان کی ٹریننگ ہوئی ہے تو اسی وجہ سے تھوڑی سی پرابلمس آتے ہیں لیکن بہت ساری ایسی ڈیزیز ہیں جن کا علاج اویلیبل ہے اور کچھ تو ایسی ہیں جن کا بغیر آپریشن کے وہ بالکل صحیح ہو سکتے ہیں نارمل چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ڈیپینڈ کرتی ہیں بچے کے ایج بچے کی ڈیزیز اور پرابلم کے اوپر جتنا بچہ آرلی آتا ہے اتنا ٹریٹیبل ایزیلی ہوتا ہے جتنا ایج بڑی ہوتی ہے میچور بون کے ساتھ آتا ہے پھر سیجیکل انٹرونشن کے اس کو ضرورت پڑتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ان بیماریوں کی علاج اویلیبل نہیں ہے بالکل بھی ایسا نہیں ہے ساری چیزیں جہاں وہ ٹریٹیبل ہیں ٹریٹیبل ہیں اب ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں ڈی ڈی ایچ ڈی ڈی ایچ یہ ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پر یہ جو کولے کی ہڈی کی جوائنٹ ہوتی وہ نکلی ہوئی ہوتی ہے صحیح اب اس کے فیکٹرز ماں کے پیٹ میں بھی ہو سکتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیرنٹس بھی اس کے لئے ایک فیکٹر ہے کہ ہمارا دی فرمٹی ماں کے پیٹ میں کس طرح ہو سکتی ہے اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ بچہ کبھی کبھار ابنارمل پوزیشن میں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں پلیسنگ اس کے ٹھیک ہوتا ہے جی پلیسنگ کی وجہ سے ٹھیک ہے اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہمارے ایک میتھ ہے کامنسی کہ بچے کو جو ہے وہ ریپ کرتے ہیں دونوں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو ریپ کر لیتے ہیں کہ بچہ جی ڈرے گا سوے گا نہیں تو اس سے ہوتا ہی ہے اس کے لئے فرمٹی آجاتی جی اس سے ہوتا ہی ہے کہ بچے کی جوائنٹ ہے ظاہری بات ہے آپ کسی کی ٹھیک ہے تو وہ مل جاتی ہے آپس میں تو وہ پریشر اس کی فرم ہی بگڑ جاتی ہے اس کا جب پریشر ہوتا ہے وہ کولے کی ہڈی کے اوپر آتا ہے تو وہ نکل جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس کے لئے ایک بڑا پروسیجر ہوتا ہے اگر چھ مینے کے اندر اندر وہ بچہ آتا ہے پیرنٹ تھوڑا سا کلک کرتے ہیں ڈاکٹر کو ریویو کرتے ہیں تو وہ بغیر آپریشن کے صحیح ہو جاتا ہے چھے سے بارہ مہینے میں چھوٹا سا کٹ لگا کے اس کو پلاسٹر کے ذریعے صحیح کیا جاتا ہے بارہ مہینے سے بچہ آگر زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس میں سیجری کی جاتی ہے لیکن وہ سیجری پر وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ویری کرتی ہے پہلے چھوٹی سیجری ہوتی ہے پھر بڑی ہوتی ہے پیدائشی طور پر کسی کے یہ کپ جو ہوتا ہے جہاں پر گولہ لگتا ہے وہ جوائنٹ بننا ہی نہیں ہوتا تو بچے کی بون سے ہم کیا کرتے ہیں اس جوائنٹ کو ریکنسٹرک کرتے ہیں بناتے ہیں تاکہ اس کے اوپر جا کے گولہ لگے اس کو جو یہ اسکن کی طرح جو ماس کی طرح جو گوش ہوتا ہے اس کی طرح جو ہے اس کو ریکنسٹرک کرنے کے لیے ہڈی سے کیا لے لیتا ہے ہڈی مودہ نکالتے ہیں یا تو ہڈی کچھ بھی نہیں جو بچے کی اپنی ہڈی ہوتی ہے اس کو ریکنسٹرک کر کے اسی کی ہڈی کے شیپ سے ہڈی ڈالتے ہیں بیچ میں اسی جگہ سے ہڈی نکال کے دوسری جگہ پر ڈال کے فورنٹ پارٹیکل ہوتا ہے بہار کا اسی بچے کی ہڈی کا ایک پورشن جس طرح لیے کریسٹ ہوتی ہے یہ والی بون ہوتی ہے اس کا شیپ بنا کے بیچ میں ہڈی ڈالتے ہیں وہ کب بن جاتا ہے اورجنل وہ پھر تھوڑا سا گروہ کرتا ہے تو بلکل نارمل ہو جاتا ہے نارمل چلتا ہے بلکہ اگر یہ نہ کریں بیس سال پچیس سال کی ایج کے بعد پورا کا پورا جوڑ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بیس سال کے بعد اگر آپ 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 آپریشن نہیں کراتے اس کو فوکس نہیں کرتے ایک ٹو ٹانگ چھوٹی بڑی ہوتی ہے اس کی کمر پہ بھی اثر ہوتا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ اس کا جوڑ بلکل ختم ہو جاتا ہے پھر آرٹیفیشل جوائنٹ لگانا پڑتا اس کو جوائنٹ چینج کیا جاتا ہے جوائنٹ تو بہت مہنگا ہوتا ہے بلکل مہنگا بھی ہوتا ہے اس کی سپیسیفک لائپ بھی ہوتی ہے جب آپ کسی کے جوائنٹ چینج کرتے ہیں اس کے بعد وہ زمین پہ نہیں بیٹھتا نی کی بات کر رہے ہیں ہپ جوائنٹ ہپ پر جوائنٹ وہ تو بڑی نازف کی ہے لیکن نیچریلی اس کو ریکنسٹر کر کے بلکل اوریجنل جوائنٹ بنا سکتے ہیں ہم ایج کے ساپ سے اگر چھوٹی ایج میں بچہ آتا ہے چھوٹی ایج کے کا مطلب ہے چھوٹی ایج سے مطلب ہے جو گروئنگ ایج ہوتی ہے میں نے جو میکسیمم کیا ہے وہ چودہ سال کی ایج تک کیا ہے اچھا جی ایک بات اور بھی میں نے دیکھا ہے کہ میرے نوتیس میں آئی ہے کہ بچیوں کی especially بچوں کا لڑکوں یا لڑکی کو اقتصاف نہیں ہے بچوں کی کسی بچے سے ٹانٹ ٹیڑی رہ جاتے ہیں اس سے ایک میت یہ ہے کہ ٹانٹ اگر ٹیڑی ہے تو یہ کوئی چوڑیل وڑایل ہے اس کی زندگی خرابی ہے لیکن مجھے دیکھ کے یہ حیرت ہوئی ہے کہ وہ آنکھ اس کو ٹھیک اور اس کو فارمٹی میں لے آتے ہیں بلکل وہ کیسے لے آتے ہیں تو لے آتے ہیں اور ایسا ایک ممکن کہاں تک ہے اس کا کہاں تو ٹھیک ہو سکتا ہے اور کہاں نامیدہ آپ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا دیکھیں ایک پلڑے پن کی بہت ساری وجوہات ہوتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں کلپ فٹ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں بچے کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں ایسے ہاں یہ 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 جس طرح گولف کی سٹک ہوتی ہے اسی طرح ہوتی ہے پاؤں ہوتے ہیں اگر بچہ کم عمر میں آتا ہے تو اس کو ہم مینیولی پلاسٹر کے ذریعے مینیو پلیٹ کر کے صحیح کرتے ہیں بلکل پاؤں سیدھے ہو جاتے ہیں پاؤں سیدھے کرنے کے بعد ایک سپیشل قسم کے جوتے ہوتے ہیں چار سال تک وہ جوتے پہنائے جاتے ہیں چار سال کے بعد نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی پرابلم ہوئی تھی یا پاؤں ٹرے تھے بلکل وہ نارمل ہو سکتا ہے اس میں اب کبھی کبھی پرابلم آتی ہے جس طرح ایسوسییٹڈ کسی بچے کو پاؤں ٹرے کے ساتھ دماغ کی بیماری ہے جس سے ہم سیریبرل پالسی کہتے ہیں یا اسپائن کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کی نسیں کام نہیں کر رہی ہوتی پاؤں کی یا آرثرو گرائپوسی آرثرو گرائپوسی سے ایک ڈیزیز ہوتی ہے اس میں یہ تھوڑے سے ریجیڈ ہوتا ہے لیکن یہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹریٹیبل نہیں وہ ٹریٹیبل ہے لیکن ایسے بچوں میں پھر سیجیکل انٹرونشن کی ضرورت پڑتی ہے لیکن صحیح وہ بھی ہو جاتے ہیں چل لیتے ہیں وہ بچے ایسا نہیں ہے اگر آپ اس کا ٹائم لی علاج نہیں کرتے تو اس سے ہوتا یہ کہ وہ اس کی پرمننٹ ڈیسیبلیٹی ہوتی ہے بھئی ایک اور یہ جو ارثرو گرائٹس ہے یہ چیزیں ہیں جس سے جو ڈیفارمٹی آتی ہے نی کا مسئلہ ہوتا ہے بیک بون کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو بھی کوئی لیا جا سکتا ہے آپ کی مدد سے جی بالکل دیکھیں آرثرویٹس کے گرائٹس کامن جو ہمارے گھٹن کو درج ہوتا ہے گھٹن کو آرثرویٹس کامن ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے اس کے گرائٹس ہوتا ہے اگر گرائٹ 1 2 even 3 تک بگر سرجری کے اگر گرائٹ 3 B یا 4 ہے تو اس میں سرجری کر کے اس جوائن کو ریپلیس کیا جاتا ہے جوائن کو ریپلیس کرنا تو پھر خطرناک ہے نیا ریپلیس لہا وہ تو بہت مہنگا ہے مہنگا ہے لیکن گورنمنٹ اس کو فری دیتی ہے اگر گورنمنٹ نہیں بھی دیتی پاکستان بیت المال کے ثروہ ارینج ہو جاتا ہے ویل فیر کے ثروہ ارینج ہو جاتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا جوائن چینج کرتے ہیں let's suppose ایک پیشنٹ ہے روزانہ چار مرتبہ اس کو درد کی دوائی کھانی پڑتی ہے اب وہ ریگولرلی جب درد کی دوائی انسٹس لیتے ہیں تو اس کے میدے پہ بھی اثر ہوتا ہے اس کے گردے پہ بھی اثر ہوتا ہے اور پورا کا پورا جو ہے وہ جی آئیٹی اپ سیٹ ہوتا ہے پوچیز اب ایک اور مسئلہ ہے یہ تو آپ نے ون ٹو تھری گریڈ بھی تو بتائیے کہ جہاں جو ہے وہ ٹری ٹیبل ہے اور ویڈاوٹ انی سرجری ہے جہاں آپ کے آپ کے ایکسس میں آتا نہیں ہے خاتمی خوش نصیب وہ کیا ہے دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے جس کو پرابلم ہوتی ہے وہ پاپرلی ڈاکٹر کو وزیٹ نہیں کرتا جاکہ میڈیکل سٹور سے دوائی لے لی خود ہوم ریمیڈی پہ چل دا ہوتا ہے جب تک کہ وہ انڈیکیپ نہ ہو یا بہت سیویرٹی نہ ہو تب تک دوکٹر کو وزیٹ ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے ایسے لوگ کے لیے میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ کو جوان پرابلم ہے تو پہلے تو کسی اچھے سے کنسل ان اورتھوپیٹی کو وزیٹ کریں ان سے ایڈوائز لیں آپ کنسلٹینٹ بھی تو ہے نا جی جی اگر آپ کو اوور ویٹ ہے تو اپنا ویٹ کم کریں ٹھیک ہے ایکسیسیو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جس طرح اوور اکٹیوٹیز ان سے وائٹ کریں تو ان چیزوں کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں ایزیلی ڈیلے کر سکتے ہیں کہ اتنی کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے آج کل تو ریسنٹ ایڈوانسز اتنی ٹریٹمنٹ آگئی ہیں اگر کسی کو گریٹ ٹو ہو تو گریٹ ٹو کو آپ روگ دیں وہاں پہ ڈیلے کرتے ہیں اگر دیکشنک کے ریپورٹ آتی ہے ایک مشین آئی ہے اور اس میں پورا سٹرکچر آجاتا ہے اور اس نے اتنی ڈیفورمٹی آتی ڈھڑ جاتا ہے انسان وہ اس کی کیا حیثیت ہے لوگ تو بڑے پریشان نظر آتے ہیں اور وہ کہ آپ لوگ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو 1-3 لیویل سمجھ کے آپ ٹھیک کرنے لگتے ہیں جو دیکشنک سکین وہ بیسیکلی آسٹر پروسس کے لیے یوز ہوتا ہے آسٹر پروسس ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو ہڈیوں کا بھربراپن بولنے بون کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح ایک دیوار ہے دیوار کے اندر کولم ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کولم اگر آپ کے مضبوط نہیں تو بون مضبوط نہیں اسی طرح نیچرل نئے اسی بون کے اندر اس کی ڈینسٹی جب کم ہوتی ہے بون پوری ہونا شروع ہوتی تو ویک ہوتی ہے اس کا بھی علاج ہے آپ کے پاس جی بالکل اس کا علاج کچھ چیزیں انسان کے بس میں ہوتی ہیں وہ کیا بس ہے وہ ہی تو میں خوش کبری سنانا چاہتا ہوں وہ چیزیں یہ ہیں کہ جس طرح آسٹرو پروسس والا انسان جو ہوتا ہے آپ کے گھر میں دھوپ تو آتی ہے اس کے تو کوئی کاسپ نہیں ہے وہ آپ ایزی لے لے سچتے ہیں صحیح ٹھیک ہے آپ ایکٹیویٹی کرنا وہ تو کر سکتے ہیں آپ جو ڈرنکس ہیں جس طرح کولا ڈرنکس اور باقی چیزیں ان سے تو آوائیڈ کر سکتے ہیں جو فش کا استعمال ہے اس کا زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو کیلشیم وائٹیمن ڈی ملتی ہے ڈیری پروڈکٹ جس طرح دودھ دہی ان چیزوں سے آپ کے جسم میں کیلشیم وائٹیمن ڈی ان کی وفر مقدار بڑھتی ہے جتنہ آپ کا کیلشیم باڈی کے اندر ہوتا ہے نیچنلی وہ جا کے بون کے اندر اسٹرور ہوتا ہے اس اسٹروریج سے یہ ہوتا ہے کہ بون کی ڈینسٹی بون سٹرانگ ہوتی ہے اور آپ کا لائف اسٹرائل جتنی ہم ایکٹیوٹیز کرتے ہیں تو جو بون ہیں ان کے اندر کون کا دورانیا بڑھتا ہے تو بون منرلائز ہوتی ہے وہ مزید سٹرانگ ہوتی ہے آپ کے ڈرنکس ہیں جس طرح یہ کولا ڈرنکس ہیں کیفین ہیں الکول ہیں سموکنگ ہے ان ساری چیزوں سے ہوتا ہے کہ بون کمزور ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں سے آوائٹ کرنا چاہیے پھر سیکنڈ فیس آتا ہے میڈیسن کا جس میں ویٹیمن ڈ کا ریگلر سمال کیلشم کا اسپیسفک آسٹر پروسس کے لیے جو ہے وہ بس فاسونیٹ میڈیسن جو کہ اورل فارم میں بھی آتی ہے انجیکٹیبل فارم میں بھی آتی ہے وہ یوز کرتے ہیں پھر ایڈوانس میڈیسن رنگل ہنڈی بوڈیز ہیں ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں یوز کر کے انجیکٹشن بھی تو ہیلی لگایا جاتے ہیں جی بão جی بلکل ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں تو اس سے فرق پڑتا ہے سالہ نام تک پورا ایک سال تک انجیکٹشن آتا ہے ایک ٹیبلت ہوتی ہے ویکلی بیسس پہ ایک منتلی بیسس پہ اسی طرح انجیکشن ایک 3-monthly basis پہ ہوتا ہے ایک yearly basis پہ ہوتا ہے وہ پورا yearly cycles کو repeat کرتا رہتا ہے اس بون کے اندر ہے جس سے آپ کی بونڈ ڈینسٹی اپنے بہتی ہے بیسیکلی جو یہ انجیکشن ساتھ ہیں یہ کلاسی لگیشن بس فاسونیٹ بولتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی بونڈ کی ڈینسٹی کو اپنے بات کر لی لیکن یہ جو سٹیفنیس آ جاتی ہے یہ گردن یوں نہیں مل رہی ہے سٹیفنیس آ گئی ہے آپ کا ایک پوسچر بگڑ گیا ہے آپ اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں یہ کیا ہے اسٹیفنیس الگ چیز ہے اسٹیفنیس بسیکلی اکڑپن کو بولتا ہے نہیں وہ تو صحیح ہے لیکن اس کا بھی کوئی تعلق ہے آسٹو آرثرائیٹس کے ساتھ زیادہ تعلق ہے آسٹو آرثرائیٹس میں جتنی اسٹیفنیس زیادہ ہوتی ہے ایکٹیوٹی کم ہوتی ہے جس جوائنٹ کی وہ سراؤنڈنگ آسٹو پروسس ڈیولپ ہوتا ہے سٹیفنیس میں ہوتا ہے کہ جو سراؤنڈنگ پٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اکڑ جاتے ہیں جوائنٹ بھی آپ کا خراب ہونا شروع ہوتا ہے پھر آپ کو پین کی انٹینسٹی بھی کم ہوتی ہے مومنٹ بھی کم ہوتی ہے جس کی جیسے سیکنڈری آسٹو پروسس آپ تو سرجر نہیں ہے لیکن کنسلٹینٹ بھی خوش پچھ متی سے اگر ہم کوئی ایک پیشنٹ آتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ میری باڈی میں سٹیفنیس بھی ہے میری باڈی میں ڈی فارمٹی بھی محسوس ہوتی ہے چلنے میں پرابلم بھی ہوتا ہے کی میں می میں ادھر ادھر پرابلم ہوتے ہیں آپ بیک بون میں پرابلم ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ پوری آپ سے ایک مشورہ لیا جائے کنسلٹینٹ سے لیا جائے تو آپ ساری چیزوں پر مددگار ثابت ہوتے ہیں جو آپ کا دائرے کار ہے جی بلکل دیکھیں ہر چیز کی ایک لوجک اور جسٹیفکیشن ہوتی ہے پھر ایک کومن میں آپ کو مثال دوں کہ پیشنٹ آتا ہے نی جوائن پرابلم کے ساتھ گھٹنوں میں درد ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں درگ صاحب مجھے گھٹنے میں بھی درد تھا اب مجھے کمر میں درد سٹارڈ ہو گیا اس کی جو لوجک ہے وہ زیادہ ترجی ہوتی ہے کہ ایک تو اوورویٹ ہوتا ہے دوسرا ہی ہوتا ہے کہ جب گھٹنے میں درد ہوتا ہے تو باڈی انسان انبیلنس کرتا ہے پھر وہ آلٹرنیٹ آپ کی کمر کے اوپر اثر ہوتا ہے جو سپائن ہوتی ہے وہ بیلنس کر کے نہیں چلتا پھر سیکنڈری چیئیز سپائن کے اندر رہنا شروع ہوتی ہے پھر سٹیفنیز بھی ہوتی ہے ابھی اس کی ایج فیکٹر بھی ہے اس کا مسئلہ بھی ہے آپ اس کو کیسے ایڈوائز کریں کیا کنسلٹنٹ کر رہیں گے آپ اس کے ساتھ کہ وہ اس کی باڈی کام کی ہو جائے سب سے پہلے تو آپ کی فیزیک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ میرا مشہور ہے کہ اوور ویٹ اس کو کنٹرول کریں جتنا آپ کا ویٹ بڑھے گا اتنا آپ کی جوائن پرابلم بڑھتے ہیں اس سے آپ کی ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے جوائن کو پر اسٹریس بھی کم ہوتا ہے جب پھر آرثرائیٹس کا لیول بڑھتا ہے تو پھر آپ ایکٹیویٹی لیمیٹر کرتے ہیں پھر اسٹرٹنیز اور باقی پرابلم آنا شروع ہوتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں اس سے بھی بیٹھ کے کوئے اور باقی ساری پرابلم ہوتا ہے تو انسان کو چلنا پھرنا چاہیے ایکٹیویٹیز کرنے چاہیے روٹین میں ایکسرسائز بھی کرنے چاہیے اپنی ڈائیٹ بھی بیلنس کرنے چاہیے ہر چیز کو بیلنس کر کے چلیں گے تو اتنی پرابلم نہیں ہوتے ایکسرسائز سے کافی چیزیں کور ہوسکتے ہیں بلکل ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سپورٹس مین ہے ٹھیک ہے یا آپ کے فورسز کے لوگ ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ ایون ریڈائرمنٹ کے بعد بھی واک اور باقی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو وہ فٹ ہوتا ہے میڈی کو ہوتا ہے یہ کہ جو ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی نا تو وہ جو ہے ان کی نیم تاثر ہو رہی ہوتی ہے وہ دکھ جاتی ہے اور اس پہ ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید مفلود سے ہو گئے ہیں کسی کام کے نہیں رہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہیں سرجری کی ضرورت نہیں ہے میڈیسن پہ آؤں میڈیسن والے کہتے ہیں ایکسرسائز کر لو تو آپ کی کیا ہے بالکل اچھا سوال پوچھا آپ نے لیکن ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں ٹھیک ہے اگر کسی کو نئی پرابلم ہے تو اس میں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ ایکٹیویٹی وارک ایکسرسائز نہ کریں بالکل کریں ٹھیک ہے نارمل ہی چلنا چاہیے اگر آپ ایکٹیویٹی اور وارک نہیں کریں گے تو پھر ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں گے اور سٹیفنیس بڑھتی ہے جتنی آپ ایکٹیویٹی کریں گے لیکن اس کی پریکوشن کیا ہے ایک تو فلیٹ سرفیس ہونا چاہیے ایکٹیویٹی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے بیس سیلیاں چڑھیں لیکن ایکویل جو گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ واک کریں اس میں کوئی رسٹرکشن کوئی وہ نہیں ہے ہمیں وقف میں بھی جانا ہے لیکن ہم یہ پوچھ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ گدے وغیرہ پہ تکیب کی اس کا بھی خیال لکھنا چاہیے اپنے فلیٹ کا مطلب یہ بھی کہ اگر ہم لیٹ ہیں تو اس کے پوچھر کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے وہ کس طرح کا بشتر ہو کس طرح کا جو ہے وہ دیکھیں ایڈیل پوزیشن فار دی سیٹنگ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سپائن جو ہوتی ہے وہ اس پوچھر میں ہونی چاہیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اس پوچھر میں کرتے ہیں اس پائن آپ کی فلیکس ہوتی ہے یہ انیٹمیکل پوزیشن نہیں ہے جو میں نے اپنی پوزیشن یہ کریئے کی ہے ہم ہمیشہ جب لیپ ٹاپ پہ کام کر رہتے ہیں لکھ رہے ہوتے ہیں یہ طریقے کار گلت ہے ہمیشہ آپ کی سپائن کو جو ہے وہ فلیکس پوزیشن پہ ہائپر لارڈسز جو ہوتا ہے یہ انیٹمیکل پوزیشن جو نیچرل نے پوزیشن رکھی ہے اس پوزیشن پہ بیٹھ کے آپ سارے کام کریں لکھیں بھی بیٹھیں بھی باقی جو رہی گدے کی بات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انڈاکس نے مجھے ایڈوائز کیا تھا کہ آپ کوئی میٹرس یوز نہ کریں زمین پہ سوئے یہ ٹوٹلی گلت ہے غلط ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ ہارڈ سرفیس پہ سوئیں گے آپ کے پیچھے جو سپائن کے پٹھے ہیں وہ مزید سپازن میں چلے جاتا ہے ٹھیک ہے فلیٹ ضرور ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کہ ہارڈ تخت کے اوپر سوئیں یا ٹائل کے اوپر سوئیں ٹھیک ہے اسے ہوتا یہ کہ آپ کے سراؤنڈنگ باڈی کے جو پٹھے ہیں وہ مزید اسٹرف ہوتے ہیں رب کرتے ہیں آپ کے ہارڈ سرفیس کے تو بسر ہونا چاہیے اس میں کوئی حج نہیں ہے کہ بسر پہ نہ سوئیں یہ سراؤں نہ کریں پھر تکیہ کس طرح کا ہونا چاہیے تکیہ بہت زیادہ لیول کا ہونا چاہیے بہت زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے یہ اندازہ ہوتا نہیں ہے عام آدمی ہے اس کو سمجھا دیں کہ یہ جو گیپ ہے دیکھیں جو آئیڈل اور یہ کاندے تک ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے اس کے گیپ کو بھر سکے بسکلی جو آپ کی نیک کی پوزیشن جو ہوتی ہے مطلب straight ہونے چاہیے نہ بہت زیادہ یہ والی ہونے چاہیے نہ extension والی ہونے چاہیے جو نیوٹرل پوزیشن ہوتی ہے وہ آئیڈل ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی لئے جب بھی کسی کو پر بھی پروblem ہوتی ہے آپ دیتے ہیں سروائیکل کالر دیتے ہیں اسی پوزیشن پہ دیتے ہیں جو انیٹمکل پوزیشن ہوتی جس کے پر آپ فیکس کرتے ہیں تک کیا اسی لئے بہت زیادہ موٹا ہوتی ہے کولر لیتے ہیں اس کے بھی کوئی میڈیکیٹڈ ہوتا ہے وہ ڈاکٹری ایڈوائز کرتے ہیں اس کی بھی کوئی قسم ہوتی ہے جی آپ کو ضرورت ہو تو آپ لگا لیں نہیں بلکل میڈیکیٹڈ کولر ہوتا ہے بیسیکلی کرنا جو ہوتا ہے کولر جو ہوتا ہے ایک سافٹ ہوتا ہے ایک ہارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی جو سروائیکل سپائن ہوتی ہے اس کو اسٹیٹ رکھنے کے لیے ہوتا ہے اگر کوئی ہائپرفلیکشن میں ہے تو پیچھے نس ہوتی ہے اس کے اوپر دبا ہوتا ہے وہ ڈسک جو ہوتی ہے پروٹیوٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے نارمل انیٹمیکل پوزیشن پر رکھنا ہوتا ہے تاکہ پریشن نہ ٹھیک ہے اس طرح کے لیکچر کیا کر کیا جا سکتے ہیں ہم کے ساتھ بلکل کہ ہم بلائیں آپ کو پوچھیں کہ کس طرح سونا چاہیے اٹھنا چاہیے دس طرح سے نیچے گترنے کے کیا طریقے ہیں جس میں یہ باڈی آپ جو ہے کہیں گڑھ بڑھ نہ کرے اور کس طرح تکیہ لینا چاہیے نین کی حالت میں کس طرح زیادہ کہتے ہیں کہ اس کنارے سویں یا اس کاندھے پہ سویں اس ہاتھ پہ سویں اور اس کو کس طرح بدلتے رہنا چاہیے اس کے بارے میں آپ کے جی بلکل رکھنے چاہیے عوام کو آگائی دینے کے لیے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لائی پروگرام صرف اس کے لیے نہیں ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو پاپولیشن اس کو کمر کا درد گھٹوں کا درد اس پہ بھی ڈسکیشن اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے گائیڈنس پرپس کے لیے کہ تھوڑی سی چیزیں آپ انکروب کریں تو یہ درد میں بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں آپ کے لیے ناظرین یہاں چھوٹا سے بریک لینا ہے جو بنیادی سوالات ہیں جو روز بن رہا کے مسائل آپ کے ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور جو میٹس ہیں جو غلط فہمیاں ہیں اس پر بھی بات کیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اس کے بعد بریک کے بعد ہم دوبارہ چند سوالاتا ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہماری جو رہنمائی ہو سکیں ہمارے ساتھ رہی ہیں ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ہم آپ کا دوبارہ خیر مقدم کرتے ہیں جس طرح کہ ہم نے ابتدا میں تعرف کرایا تھا کہ ڈاکٹر پرویز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسوسیٹ پروفیسر ہیں کنسلٹنٹ ہیں اورتوپٹک کے جنہ سپتال سے آپ کا تعلق ہے اورتوپٹک ڈپارٹمنٹ کو ہی ہے آپ ہیٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کا ایک اور اختصاصی ملان ہے اور جو آپ نے جو پاکستان کی عزت بنانے میں کردار ادا کیا ہے اس کا بھی ہم تذکرہ کر دیتے ہیں یہاں اور پہلے یہ بھی بتا چکے ہیں کہ تب چلیں گے ہم ایم بی بی ایز بھی ہیں ایم سی پی ایز بھی ہیں اور ایس سی پی ایز بھی ہیں فیلوشپ آپ نے کی ہے پیٹس اورتوپٹک سرجری میں جو اہم ایک اہم بات یہ بات تو اہم اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہمیں تو یہ تحلیقہ طریقہ ہے نہیں ہم کسی اپنے جو ہے کسی ہیرو کو جانے مالے تسلیم کریں کسی مقام کو اس کو سمجھ سکیں جب تک کہ باہر کا کوئی حوالہ نہیں آ جائیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ کون قیم کوئی خیمتش ہے کون سا قیم سے حساسہ ہمارے خزانے میں موجود ہیں یہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب کو یہ اختصاص حاصل ہے کہ آپ فیلوشپ ان در پیٹس اوٹھوپرٹی کا آپ نے کی ہے یہ بھی میں کہہ چکا ہوں لیکن یہ جو سیلکورٹ ایوارڈ ہے اس بارے میں میں چاہوں گا انٹرنیشنل سوسائیٹی آف اوٹھوپرٹی سرجری اینڈ ٹرامورٹولوجی ریکنگنائزڈ ہے اور اس کا ہیڈ آف ایس بھی امریکہ میں ہے اور اس کی جو جتنے جتنے کے اہم ہیں وہ سب باہر کے باہر کے لوگ ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے آپ کے لئے جو ایوارڈ آپ کو چنا ہے آپ کو جو عطا کیا گیا ہے اس کی تفصیلات تھوڑا بتا دیں تاکہ ہمارے نوجوان بھی سمجھ سکیں کہ ہم میں کتنے انریچ ہے ہماری سوسائیٹی اور کیسے کیسے ہیرو ہمارے موجود ہیں جو درپردہ رہتے ہیں اور ان کے بارے میں لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں تینکیو ویری مچ بیسیکلی سیکوٹ ایک سوسائیٹی ہے جو کہ ڈیفرنٹ کنٹریز سے مل کے بنائی ہوئی ہے ٹھیک اس میں لاسٹ ٹائم ان کی ہر یئرلی کانفرنس ہوتی ہے ٹینیور ہوتا ہے ہر کنٹری میں ابھی جو ٹینیور تھا وہ تھا ملیشیا میں جس میں ون ہنڈرڈ ان ففٹی کنٹریز نے پارٹسپیٹ کیا تھا ون ہنڈرڈ ان ففٹی کنٹریز وہ پارٹسپیٹ کیا تھا اس میں یہ تھا کہ پوری ورل سے لوگوں نے اپنے ریسرچ سٹیڈیز جو تھے وہ سمیٹ کیے تھے پھر انہوں نے کیا کیا تھا اس میں کچھ سٹیڈیز جو ہیں انہوں نے سیلیک کی تھی کہ آ کے آپ یہاں پریزنٹ کریں اور کامپیٹیشن میں اپیئر اس کا ٹاپک کیا تھا میری چار سٹیڈیز تھی دو پیڈیٹرک اورتھوپیڈک پہ تھی اور دو ٹراما پہ تھی تو جو میری اورل پریزنٹیشن تھی وہ پیڈیٹرک اورتھوپیڈک پہ تھی ٹراما پہ کیا کہ یہ کونسا ٹراما ہے انسیڈنٹ تھا کہ موٹر سیکلز میں کتانا ٹراما ہوتا ہے یہاں پہ کرا چیئے لیکن کچھ ذہنی سدمے سے دو چار ہوتا ہے انسان کسی ہاتھ سے کی وجہ سے میری دو پیرس اورتھوپیڈک پہ تھی ایک وہ تھی کہ پیدایشی طور پہ جو گھٹنے نکلے ہوتے ہیں بچوں کے باہر نکلے ہوتے ہیں باہر نکلے ہوتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ پہ ایک ریسرچ تھی میری پاکستان میں یہاں پہ جس میں ان کو گھٹنوں کو صحیح کیا تھا ہم نے بغیر آپریشن کے اور ایک سٹیڈی تھی میری جو کہ پیدایشی طور پہ پیڑے ٹریڑے پاؤں ہوتے ہیں بچوں کی اس کو ہم نے ٹریٹ کیا تھا بغیر آپریشن کے وہ بچے نعمل جو ہوئے تھے گھٹنے ہوتے وہ سٹیڈیز جا کے میں نے ایویڈنس پہ وہاں پہ پریزنٹ کیے تھے ایڈوینس بیس تھی وہ جو بلکل ایویڈنس بیسے ثبوت اس کے آپ نے فراہم کیے بلکل بلکل تو آئی گاٹ الحمدللہ فرس پوزیشن فرس پوزیشن لیا آپ نے دو ایک سو پچاس ممالک کے جو ریپریزنٹیشن تھی اور جو انہوں نے پیپر جمع کر آئے تھے اور جو پڑھے گئے تھے اس میں آپ کی فرس پوزیشن آئی جی بلکل ایک دفعہ اور سنانا چاہتا ہوں الحمدللہ آپ کی فرس پوزیشن آئی تو اس میں اس میں جو ہے آئی گاٹ فرس پوزیشن ان دو ورڈ الحمدللہ الحمدللہ مجھے سیٹی فائر بھی کیا تھا اور سکولرشپ بھی دی تھی ایز ای پاکستانی آئی گاٹ فرس پوزیشن الحمدللہ اچھا یہ جو جو تھی اس ساری دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا کچھ ہمارے لوگ بھی دو چار لائنر جو ہے وہ آپ بتا دیں کہ یہ یہ سٹیڈی سے کیا فائدہ ہماری قوم کو ہمارے بچوں کو ہماری ٹراما جو فیکلٹی ہے اس کو کیا فائدہ پوسکتا ہے بسیکلی ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بچوں کے اندر بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں کنجنائٹلی طور پر قدرت کی طور پر جس طرح جوائیں نکلے ہوتے ہیں یا پاؤں ٹڑے ہوتے ہیں جو گھٹنے نکلے ہوتے ہیں ان کو اگر بچہ مہینہ پندرہ دن یا ڈیڑھ مہینے کے اندر آتا ہے تو اس کو بغیر آپریشن کے پلاسٹر کے سریعے صحیح کیا جاتا ہے وہ بچہ نارملی چلتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی سرجیکل انپرونشن نہیں ہاں بچہ اگر لیڈ پریزنٹ ہوتا ہے پیننٹس اس کو لیڈ لے کے آتا ہے تو اس میں سرجری کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح پیدائشی طور پہ جن بچوں کے پاؤں کو الیڈ لے ہیں اس کا بھی علاج آ یویی ڈیڈے ہے اور وہ Holding در ویڈے ہیں آپ نے بتایا ہے یہ ہر کے اس پیدئے میں آپ زیاری کیا جاتا ہے نکل کیا جاتا ہے بڑے گچے ہیں وہ سرجریے کی جاتا ہے وہ چھوٹے گچے ہیں azioniے کےются وہ بغیر آپریشن کے وہ کہ ہر چھوٹے Compare اجام بالہ ققت ا כל بچے ہمارے پاس ٹیٹ ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا ہر فالو اپ میں آئیوہ یونیورسٹی ریسیس سینٹر سے شیئر کرتے ہیں اگر کسی بچے کی پرابلم ہوتے ہیں تو فوٹو گراب انڈ فالو اپ جو آپ کو جو انیوٹیشن آیا تھا اس کی یہ تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی جس طرح کہ آپ کہیں ریپریزنٹیشن آپ کی پریزنٹیشن آپ کا پیپر کہیں پڑا گیا ہوگا آپ کو اسیس کیا گیا ہوگیا تب آپ کو دعوتنام ایک سو پچاس لوگوں میں شامل آیا میں بہت طول ہائیلی ٹیلنٹیڈ ہائیلی ایکسپیرنس لوگوں میں شامل ہوا اس کی بنیادی تھیم کیا تھی کہ جب وہ آپ کو انہوں نے سلک کر لیا اس بڑے کام کے لیے اور فرس پوزیشن پر رکھا آپ کو الحمدللہ اس کی دو تین وجو آتی ہیں ایک تو جو میری سٹیڈیز سی وہ بالکل اورجنل ہنڈرڈ پرسن تھی ٹھیک اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ فیک ہے ہم نے غلط ڈیٹا لیا ایک ایک پیشن کا ایویڈنس دوسرا یہ کہ ایک ایک پیشن جو ہم نے ٹریٹ کیا تھا ایڈوانس ٹریٹمنٹ کے ساتھ اس کو فالو کیا دو سال کے لیے اچھا اس کو فالو اپ کیسے فالو اپ بچے کو اب آپ نے اتنے سارے لوگوں میں آپ فالو اپ بھی دیں اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی اور اس کا پورا ڈیٹا ہم نے کلیک کیا ایک تو نمبرہ پیشن دنیا میں کہیں پہ بھی جو ہم نے ٹریٹ کیا دوسرا جو ہمیں ریزلٹ ملا وہ ریزلٹ یہ تھا کہ اس ٹریٹمنٹ سے بچے بلکل نارمل ہو گئے ان کو سیجری کی ضرورت نہیں پڑی بلکل نارمل ہو گئی بلکل سیجری کی ضرورت ہنڈر پرسنٹ نارمل ہو گئی بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کسی سیجری کی ضرورت نہیں پڑی وہ بچے نارمل ایکٹیوٹیز اور سر کچھ کرتے ہیں جو توجہ جو ہے ٹک کہتے ہیں جس میں آپ کی توجہ اہم مسلم کی طرف مبزول ہوئی آپ کی کون سی چیزیں جو ہماری سیسائیٹی میں تھی اور آپ کو فکر مندی ہوئی کہ یار اس کا تو کوئی حل نکلنا چاہیے اور انٹرنیشنل ریکیگنیشن ملنی چاہیے اور آپ کو ملی بھی وہ کیا وجہ تھی جس میں آپ کوئی سٹارٹر جان سے ملا ہے بوسٹ آجا ایک وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر ہمارے جو سب سے بڑی پرابلم ہے جو کنجنائٹل ڈیزیز ہیں ہر کوئی اسے آوائیڈ کرتا ہے کہ یہ پیدائشی طور پر اس طرح ہے اس کا یہ علاج نہیں ہوگا چھوٹے بچے ہیں اس میں کون ہاتھ ڈالے گا اس میں کون سیجریز کرے گا اس کا آوٹپٹ ملے گا نہیں ملے گا ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں مین ٹارگیٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ بچے کس طرح ان کو ٹریٹ کیا جائے بغیر سیجری کے کیونکہ سیجری میں ایک تو ایکسپینسز زیادہ آتے ہیں انویسیو ٹریٹمنٹ آب وے ہے انسیزیا بے ہوش کرنا پڑتا ہے اور ہاسپیٹل اسٹرے کرنا پڑتا ہے ان ساری چیزوں سے بچوں کو اور پیرنٹس ٹراما کو بچانا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا جو ریزیلٹ ہے وہ زیادہ مطلب سیجری سے بیٹر ہم ہمیں ملاکی کنزرویٹو ٹریٹمنٹ دیکھیں دو آپ نے آپ کی بات سے دو چیزیں لکھ لیے ایک جو ٹراما پہ بھی آپ نے آپ کا پیپر ہے اور وہاں پڑا گیا اور ریکیگلیشن آپ کو ملی خوبولیت ملی ہے آپ کو ایک تو پیرنٹ ٹراما ہوتا ہے کہ بھئی پیرنٹیج ہے اس کے ساتھ ان کی بغام ہے ان کا بھی جو ہے وہ ذہن سدمہ ان کو اسے دو چار ہوتے ہیں وہ اور دوسری یہ بچہ بھی اسی سے گزرتا ان دونوں کے ایک بھائی آپ کو کیسے فیس کر سکتا ہے ایک ڈاکٹر دیکھیں سب سے بڑی ہمارے ہمارے پرابلم ہوتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پوری فیملی اس کے لیے کانشنس ہوتی ہے اور ہر کوئی اسے ملنے آ رہا ہوتا ہے دیکھنا رہا تھا کہ پھلاں کی گھر میں بچہ ہوا ہے مل لو پرے پیرنٹس اگر ایسے بچے میں تھوڑی سی گفارمٹیز ہوتے ہیں تو وہ فیملی کے لیے بڑا ٹراما ہوتا ہے موبیلیٹی کم ہوتی ہے بچے میں موبیلیٹی کم ہوتی ہے جہاں کسی کے پاؤں ٹرے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے پاؤں ٹرے نظر آتے ہیں کچھ نظر بھی نہیں آتے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ جس طرح ٹانگ گھٹنے اگر نکلے ہوتے ہیں تو ٹانگ مڑتی نہیں ہے بینڈ نہیں ہوتے سیدھی ٹانگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ آبیس ٹرمنٹیز ہیں جو کہ دور سے نظر آتی ہیں ٹھیک ہے یہ خرچہ بہت ہوتا ہوتا ہے ایسے ہی ہے انجیو کوئی آپ کی مدد کر رہی ہو کہ یہ کام ہونا چاہیے پاکستان میں ہے کام پیسے سے ہے نہیں دیکھیں اس پہ ہمارے ہاں گورنمنٹ ہسپل میں کوئی خرچہ نہیں آتا ٹھیک ہے ہمارے ہاں جو ہماری بیک بون ہے وہ پیشن ایڈ فاؤنڈیشن ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے کرتی ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے وہ تو بڑا ہیوج ایمانٹ آتا ہوگا اس میں اس میں جو آپ کی بغیر سیجری کی ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے اس میں کوئی کوئی کسٹ نہیں آتی ٹھیک ہے ہاں مطلب number of follow up number of plaster زیادہ ہوتا ہے وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ patient آئے گا آپ نے بچے کو دیکھیں لیکن ایک جیز advantage ہوتا ہے کہ بہت سارے پرائیویٹ ہاسپلے میں ایک پلاسٹر کی کسٹ ہوتی ہے وہ 30,000 ہوتی ہے 30,000 ہوتی ہے ایک پلاسٹر لیکن ہمارے ہاں it's free of cost even your material ہوتا ہے وہ بھی free of cost سرجے بھی اور اس کی جو بینڈیج یہ وہ everything is free اور وہ وہ zakaat سے ہوتی ہے یا ہر اگر جو بھی نہیں اس میں بہت سارے اس میں کچھ سپورٹ جو ہمیں ملتی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہے وہ ہمارے ہاسپل میں پیشن ایڈ فانڈیشن دیتا ہے ٹھیک ہے ان کے طرح ہوتا ہے جس طرح بریسس میرے پاس لیکن دیر لگ جاتی ہے جو نا بیت المال والے نہیں دیتے زکاة والے نہیں دے پاتے ان کے اپنے مسائل ہیں اس پر بالک بات کی جا سکتی ہے تو یہ ساری چیز میں ایک وقت میں کچھ لوگ ایکسی سکسس اسٹوری آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پیشنٹ آیا اس کو اپنے ڈریس کیا اس کو کنسلٹینسی کی اس کو میڈیسن دیا اس کی سرجری کی وہ گھر گیا اور ہنڈیڈ پرسنٹ نورمل رہا ہے دیکھیں کوئی وہ نہیں ہے کہ ٹریٹمنٹ کے لئے بیت المال جائے گا یہ ہوگا ٹھیک ایوریتنگ آویلیبیل ٹھیک ہے پہلے سے ہمارے پاس آویلیبیل ہوتی ہیں کوئی اجازت نہیں ہے سب کچھ پڑھا ہوتا ہے یہ نہیں کہ ایک بچہ ہے گائیڈلائن بھی ورلڈ وائز ایک بچہ ہے اس کا ٹریٹمنٹ اس وقت سٹارٹ ہونا چاہیے ایک ہفتہ بھی ویٹ نہیں کرنا چاہیے پیر سرجری کے لئے مخصوص ہے ہم کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ کے بات کریں جو پلاسپر مٹیلس جو چیزیں بچوں کو داخل کر کے ہاں نو داؤٹ بہت زیادہ ورکلوڈ اوور ہے ہم بھی ایک لیمیٹڈ کے اندر کام کر سکتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور پھر یہ میں بتائیں گے کہ ہماری جو ہے سوسائیٹی کہاں تک جو ہے الیٹریٹ سوسائیٹی ہے جہالت ہے جب بڑے بڑی چیزیں ہیں ایسی کہانیاں قصے ڈال لیے گئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ بیڑا غرق ہو رہا ہے اور ان سے ہمارے ڈاکٹر صاحب کے شعبے سے تب متعلق جو ڈاکٹر ہے ہڈیوں کے جو مسائل ہیں اس پر بات کرتے ہیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر پرویز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ ہیں آرٹھوپیٹک سرجری کے اور ڈپارٹمنٹ میں آپ تائیونات ہیں کافی عرصے سے ہائیلی ایکسپیرنس ہیں جن اسپتال کراچی کی میں بات کر رہا ہوں جب باقی تفصیلات تو میں بیان کر چکا ہوں میں سوال کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر صاحب متس کے دنیا مفروضوں کے دنیا جہالت کا ماحول پڑے لکھے لوگ نہیں کہانی قصتوں میں گرفتار ہڈی ٹوٹ گئی پہلوان کے پاس لے جارہے وہ ہڈی جوڑ رہا ہے وہ کیسے جوڑ دے رہا ہے کس علم کے تحت جوڑ رہا ہے کیسی کیسی وہ اور پھر آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو بتائیں کہ کہاں جو ہے غفلت ہو رہے کہاں جہالت ہے اور کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے آپ کیا کہیں گے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس میں دیکھیں ہمارا رول ہے اس میں ہم سے زیادہ آپ لوگ کا رول میڈیا کا رول ہے اس میں بیسیکلی یہ جو چیزیں یہ لیک آف ایڈیوکیشن کی وجہ سے ہیں ٹھیک ہے لوگ کو اویرنیس نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک خاندانی مدت ہے کہ فلان میرا بابا دادا اس نے یہ کیا تھا فلان پہلوان کے پاس گیا تھا اس نے جو ہے وہ اس کے پر پریشر سے پٹی باندھی تھی اسے یہ صحیح ہو گیا تھا ہوتا بھی ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پریشر کے ساتھ پٹی باندھ دیتے ہیں تو ہڈی علائن ہوتی ہے تو وہ جھوڑ جاتی ہے لیکن کبھی بہت زیادہ پریشر دیتے ہیں تو اس کا خون کا دورانیاں مزید خراب ہو جاتا ہے ہاتھ کے اندر تو وہ ہاتھ خراب ہو جاتا ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ بھی پرابلم ساتھ ہیں ٹھیک ہے اور وہ پہلوان ٹو پہلوان اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب جنریشن ٹو جنریشن ہے مطلب جہالت جنریشن میں چلے بلکل نسل در نسل اس کا دادا تھا پھر اببا ہوا پھر بیٹا ہے وہ جو ہے وہ اسٹرک ٹرکیس پٹی باند دیتا ہے اب بچوں کے اندر تو یہ ہوتا ہے اتفاق یہ ہے کہ اتفاق ہے اگر جڑ گئی الائنمنٹ صحیح ہو گیا بیٹ گیا تو ایک فیصد لوگوں کو اگر فائدہ ہو گیا تو 99 فیصد اسی مطلب میں گرفتار ہیں بڑے زبردست علاج ہیں وہ پہلوان صاحب ہیں اور یہ وہ ہے اس کو بتائیں ہمٹے کتنا بڑا علمیاں ہیں ایویڈنس کسی کے پاس نہیں ہوتا صرف اس نے بتا دیا اس نے بتا دیا کہ یہ ہوا ہے ہوتا یہ ہے کہ اس سے پھر ہاتھ بھی خراب ہو جاتا ہے ہڈیاں بھی خراب ہوتی ہیں ہم نے بہت سارے سے مریض دیکھیں جن کی ہڈیاں ہاتھ اور ٹانگ خراب ہو جاتی ہیں وہ تو آخر میں یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے کوشش کی تھی نہیں ہوا اب آپ ڈاکٹر کے پاس دیں چھے مہنے سے اس کا ہاتھ خراب ہوا سب کچھ ہے یہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب بھی آپ کو اس سرے کی کوئی پرابلم ہو ہڈی ہو جوڑ کی اس کے لئے آپ کالیفائیڈ اورتھوپیڈک سیجن کے پاس جائیں اور جا کے پرپر چیک اپ کریں پرپر ٹیٹمنٹ کریں آج کل دنیا پتا نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ابھی تک وہی پرانا طریقہ کار علاج اور غصے آپریشن ڈاکٹر کے پاس جائیں گے بھائی ہر چیز میں آپریشن نہیں ہوتا بہت ساری ہڈیاں جو ہوتی ہیں بغیر آپریشن کے پلاسٹر کے ذریعے بھی صحیح ہو جاتی ہیں ہاں جہاں پہ آپریشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ آپریشن کروا کے اس ہڈی کو اور جوڑ کو بچایا جا سکتا ہے بجائے کے خراب ہوتے ہیں اب ایک نہیں ہے وہ چیز سامنے آئی ہے کیا آپ کا الائنمنٹ خراب ہے آپ کا جوہنا پوسٹر بگڑ گیا ہے آپ کی ہڈیاں جواب دے رہی ہیں سٹیف آگئی ہے اس میں سٹیفنیس ہیں اور آپ کی مومنٹ جو ہے وہ گردن کی مومنٹ نیز کی مومنٹ متاثر ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ ایک پہلوان آپ کو چپٹتا ہے اور چپٹ کے جو ہے وہ آپ کے گھراریاں تو موڑتا ہے اس میں سے آوازیں نکلتی ہیں آپ کہہ اب ٹھیک ہو گیا تو جا اور ہزار روپے اس کو دو اور وہ کچھ دوائی ووائی بھی ملدیدہ تاکہ جو ہے وہ ہمارے مرہم کا کام کرے دل کی ہمارا ایسا لگے کہ کچھ اس نے بھی خرچ کیا ہے یہ کہانی کیا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو سٹیفنیس اور جب کوئی حلکپل کی چوڑ لگتی ہے تو اس کے بعد اسپازم ہوتا ہے اب اسپازم کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اس کی سٹیچنگ ایکسرسائز کریں اسپازم اردو میں سمجھا ہے اسپازم یہ ہوتا ہے کہ جس سرہ پتھا کر گیا اسی طرح جوڑ کے اندر تھوڑی سٹیفنیس آتی ہے اب اس کو وہ مینپلیشن کرتا ہے تو اسپازم کام ہو جاتا یا اسٹریچنگ سے یہ کام تو فیزیو تھرپیسٹ ہے لیکن اس میں میڈیسن بھی لینی چاہیے اب ایک انپڑ بندہ اس کو کیا پتا کہ کس لیول پر مجھے اسٹریچنگ کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ اس کو صحیح کرنے کے چکر میں ایک اور جوائنڈ آپ کا یا ہڈی کو بریک کر دے ٹھیک ہے اور دوسری بات جو کریم اور وہ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ انیل جیسی کریم ہم مارکٹ سے لے لیتے ہیں آج کل تو آپ کے جو بون سیٹرز ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ پین کلر اور کریم انیل جیسی کر لے لیتے ہیں مارکٹ سے اور وہ مریض کو دیتے ہیں اس کا سودھنگ افیکٹ آتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ پہلوان نے بڑی اچھی دوا دی دی حالانکہ وہی ایلوپیتھک میڈیسن ہوتی ہے اس کو کلر کر کے میکس کر کے وہ دی دیتے ہیں کہ اسے افیکٹ آتا ہے پھر یہ دلچسپا آپ کو میں بتاؤں آپ کے وارڈ میں ایک پہلوان بھی آئے ہوئے تھے اور ان کا پیر جواب دے گیا تھا ان کے نانا دادا تو کام آئی نہیں ان کا خاندان کو کوئی بڑا جو ان کا تھا علم سبڑیوں سے چلا آرہا تھا وہ تو قائم نہیں اور وہ آپ سے جو ہے وہ رو رو کے التجاہ کر رہے تھے یہ ہو گیا یہ بتائیے یہ روٹین ہے آپ کے ہم بھی تو ایسا ہوتا ہوگا آپ کی مشاہدے میں کیا ہے روٹین ہے یہ ٹھیک ہے وہ بیسیکلی ٹرائل بس انسان کو پر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک انسان ہے کہ انسان کو انسان کے طور پر ہی ٹریٹ کیا جائے کیونکہ دیکھیں اگر ہمارے جو اورتھوپیڈی کی جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے ہاتھ کے بغیر آپ کوئی اکٹیوٹی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کوئی گرپ کے لیے کھانے کے لیے لکھنے کے لیے اسی طرح اگر پاؤں یا ٹانگ میں کوئی فریکچر ہوتا اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے ضرور ہیں روز مرہ کی زندگی کے لیے ٹھیک ہے تو اس کو انسان کر کے جو میڈیکل ٹریٹمنٹ یا میڈیکل ٹرمینالوجی کے اندر ٹریٹ کیا جائے پاپرلی بجائے کہ اس کے اوپر ایکسپیرینس یا ٹرائل نہ کیا جائے تین میں تک ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ اور جو فیزیو تراؤپی ہے اس کے جو ماہینی نے وہ پوری سائنس اس کی ہے اس پر عمل درامت کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ کی طرف رجوع کرنا چاہیے دیکھیں آپ کو فیزیو تراؤپی پر جاتا ہے جس طرح آپ نے کسی کو ٹریٹمنٹ دے دی اگر فیزیو تراؤپی کی ضرورت ہے کسی چیز کی سٹریچنگ کے لیے یا رینجا اموشن کے لیے اس پازم کم کرنے کے لیے تو ہم ان کو لکھ کے بہتنا ہے کہ یہ فیزیو تراؤپی کروائیں اچھا خود نہیں کر سکتے وہ نہیں جب تک ہم ان کو ایڈوائز نہیں کرتے کہ بھئی ایڈوائز کریں گے اس کی یہ فیزیو تراؤپی کرنی چاہیے اس چیز کے لیے کرنی چاہیے اس کے بعد کیا جاتا ہے یہ فیزیو تراؤپی یہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ وہ فیزیو تراؤپس جو ہے وہ علاج کرنا شروع کرتا ہے کہ بھئی ہر چیز کا علاج فیزیو تراؤپی نہیں جہاں ایک ٹینڈنٹ ٹوٹا ہوا ہے اب اس کا یہ تو نہیں ہے کہ جا کے فیزیو تراؤپی کرائیں تو وہ صحیح ہوگا ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا ہم دبلواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے آخر میں میٹس بیان کی ہیں جو غلط فہمیاں ہیں جو کہانیاں چل گئی ہیں اس پر آپ نے وضاحت کی ہے کہ یہ جو پہلوان ہے یہ پہلوان دستہ جو ہے وہ اس کو ہوان دستے کے طور پر وہ کوٹ رہا ہے اور چل رہا ہے جس سے دیکھو ایک صاحب پہلوان تھے انہوں نے کہا کہ میں تو تیس سال سے خود زمین پر لٹ رہا ہوں آپ بس طرح چھوڑیں زمین پر لٹیں فلیٹ زمین پر لٹیں آپ سب ٹھیک ہو جائیں گے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وائی ایسے نہیں کر دینا اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹیفنس اور پڑ جائیں گی اور دوسرے مسائل آنے آنے گے جو چیز جتری لچکدار ہونے چاہیے ویسی دکھنا کسی مشورہ کریں کنسلٹینٹ کے پاس جائیں ان سے پوچھیں کہ کرنا کیا ہے آپ کے باٹی کا اپرچہ اپرچہ کیسا ہونے چاہیے یہ تو ایک ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں لیکن ہمارے ہیں ڈاکٹر کو تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جب خانسی نزلہ زکام ہو تو جب ان کے پاس پہنچایا جائے کوئی بڑی بیماری ہو جائے سب جواب دے دے ہیں تو پھر جو ہے ان تک آیا جائے یہ اہم باتیں اور ڈاکٹر سے رجوع کرتے رہنا چاہیے ڈاکٹر سے اگر پرائیوٹ میں آپ کے نہیں ہیں اتنی سکت تو آپ یہاں آجائیں سرکاری ہسپٹلز میں آ جائے یہ بھی آپ کو شکایت ہے کہ یہاں لوٹ بہت ہوتا ہے کام کا اور یہاں لکھا نہیں پاتے ہیں کوشش کریں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مقابلتاً بہتر ہو جائے گا یہی ساری چیزیں ہیں جس کو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے دوسری باتیں بھی بڑی آپ نے عام کی ہے اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی انٹرنیشنل لیول پر آپ کو اگنائزد ہوا آپ کے پیپر چار پڑے گئے اس کی بھی بڑی اہمیتیں ہیں ہم سلام کرتے ہیں سلوٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ توفیق دی اور آپ نے ملک کا نام روشن کرنے کی اور آپ نے خود بھی عزت پائیے اس سے اور ہم آپ سے یہ بھی چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ اتنی مصروفیات کے باوجود ہماری درخواستوں کو کئی دفعہ مسترد کر کے جو ہے وہ آپ آتے ہیں اب آئندہ خیال رکھیے گا اور اسٹیفنس نے آنے چاہیے ہمارے معاملات میں تاکہ آپ معاسس کے لئے یہ کام ہے آپ کی باتیں بہت اہم ہوتی ہیں مائنڈی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب ہم سے بات کرتے رہے ہیں اور ہمارے رہنمائی کرتے رہے ہیں اور ان کی بھی خواہش ہے کہ یہ ایسی باتیں پہنچائیں جو وقت کی ضرورت ہے اور ہماری اس معاشرے میں جس میں الیٹریسی ہے انپرد لوگوں کا طبق زیادہ ہے اس میں اگر آپ براہ راست کوئی ماہر امراض بات کرتا ہے تو ضرور رہنمائی ہوتی ہے ناظرین اپنے مزمان جہانگر سید کو اپنے مہمان ڈاکٹر پروفیسر پرویز علی صاحب کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ڈاکٹ صاحب سے پھر بات ہوگی تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ